آمان خانوادے کے عنوان سے مثالی دھرانے کے عنوان سے خضائے کریمہ کے دل میں کچھ گفت کرنے کا ارادہ رہا کچھ آغاز بھی کیا اور ہی چارپانہ ملی سے اور ہیں صحیح کروں گا گوشش کروں گا کہ کسی حد تک میں اپنی بات کہہ سکوں یقینا ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں مگر ضرور یہی باتیں انشاءاللہ ہمچانے کی صحیح اور گوشش کروں گا پہلے دن میں اندارش کی تھی کہ میرا طریقہ ہوتا ہے کہ میں جندگی سے وقت قریب قریب سے گتو کرتا ہوں ضروری یارت کو چاہتا ہوں کہ انسان اپنی ضرورت کو سنجھے اور اپنے کو پانے کی طرح کریں کہ میں کہاں ہوں خالی مذہب کو مان نہیں لینا چاہیے ہے اور مذہبی رہبروں کو اور حادیوں کو جانتے جینا چاہیے بلکہ واقع نبو کو پہچاننا چاہیے ہے اور ہماری مندگی میں وہ سارے کے سارے ہمارے لئے آئینہ ہوں ان میں ہم اپنے کو دیکھیں اور پہچانے اپنے کو پھیل آئی کریمہ کا ترمہ مسلسل کرتا چلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ ایمان لا اور ایمان لانے کے بعد ان اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں ہونے دیا تو ان کے لئے سکون ہے ان کے لئے امن ہے اور پھر دوسری سنجھ یہ کی اور یہیں جو ہدایتی آفت ہے دو سنتیں قرآن میں بھی ہیں ایک بات کے اوپر کہ اگر ایمان خالص ہے اس میں کہیں سے ظلم داخل نہیں ہوا ہے تو سکون بھی ہوگا آخرت کے اعتبار سے ہدایت بھی ہوگی میں نے اس واضح ترین قرآنی اعلان کے رمض بھی یہ بات کہی کہ اگر انسان کہیں سے اپنے کو یہ پا رہا ہے کہ سکون چھن رہا ہے تو اس آیت کو آئینہ بناتے ہوئے اسے اپنے اندر چھانکے دیکھنا چاہیے کہ لگتا ہے کہ کہیں سے ظلم داخل ہو گیا ہے اسے تلاش کریں اسے جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں سے ظلم داخل ہوا ہے کلبی میں مذاہب نہیں کر سکا اس لئے اعتبار نکلتی گئی اور ایک گھنٹہ پورا ہو گیا کہ ہم چاہیں کہ پہلے ہم ایمان کو اور ظلم کو چاہیں تاکہ ہم یقیناً تائے نہیں سکیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے ہم ایمان ہی کو جانے کے واقعا ہم ہی مومن ہیں تو اس کے بعد ظلم کو جانے کے واقعا کہیں اس میں ظلم داخل ہوا جا نہیں ہوا میں نے کل صرف ایک آیت پہلے تھی میں چاہتا ہوں مگر آیات اور آحادیث پڑھتا ہوں تو شاید بدلت نہ ہو سکے گی آج مثال دیکھ ایک من کو سنجھانے کو کوشش کروں تارکی باتیں ہو جائیں پھر کہیں کہیں آیات کو میں پڑھ دوں گا اور یہاں روایات کو پڑھ دوں گا ایمان سے مطالیہ بھی اور صرف سے مطالیہ بھی مثال دو ایمان سے مطالیہ ایمان قلبی اکبار سے ماننے کو کہا جاتا ہے جس طرح ہم اپنے اوٹھوں میں تھے یقین کرنا ہے کسی چیز کا ماننا مان رہے ہیں ہم یقین کے ساتھ مان رہے ہیں اس کو ہم ایمان کہہ سکتے ہیں مگر جو ایمان بولتے ہیں وہ ایمان دنیاوی ہوتا ہے وہ ایمان دنیاوی کا مطبع ہوتا ہے کہ اسی چیز کو ہم نے دیکھا ہے یا مرکہ حلیاتہ ہم اس کو مانتے ہیں وہ بھی ایمان ہے مگر اسے ایمان دنیا بھی کہا دائے گا دنیا بھی ایمان ہے ایک چیز کو ماننا جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے مثلا اگر میں دنیا میں آگ کو دیکھ رہوں ہوں اور آگ کی حرارت کو میں نے محسوس کیا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ آگ ہے اور اس میں حرارت ہوتی ہے اگر کوئی مجھے کہے کہ نہیں اس میں حرارت نہیں ہوتی ہے صرف میرے سر کو جب کلوار ٹھنگی ہوگی تو شاید میں زبان سے کہہ وہاں نہیں ہوتی لیکن دن نہیں مانتے یہ کیوں میں نے دیکھا اور اس کو میں نے محسوس کیا یہ ایمان ہے دنیا بھی دین میں جو ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے دیکھ کر کے ماننے کی بات نہیں اس پر اور کسی ہے دین میں جس پر ایمان کہا جاتا ہے اس کو دیکھ کے ماننے کی بات نہیں ہے صادق زبان سے جو بات نکلی اور ان کی دیکھی ہوئی بات کو بیسے ماننا جیسے دیکھ کے مانا جاتا ہے اسے ہی مانا جاتا ہے مسئلہ مگرہ آپ جائیں جہنم کی بات کہیں جہنم دیکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اگر کو جہنم دیکھ لیں تو کیا انکار کرے گا دیکھ لیں تو انکار کرے گا نہیں کر سکتا جتنی بھی چیزیں دیکھی ہوئی نہیں اگر باغن کو دیکھ لیں تو انکار نہیں کر سکتا ہے مسئلہ فرض کیجئے کہ اس کو سمجھانے کے لیے حدیث کا الفاظ ہے یہ الدنیا سیجن للمومن دنیا جہاں مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے مطلب کیا ہوا اس کے لئے سمجھا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے کہ اگر کوئی مومن واقعاً دیکھ لے دکھا دیا جائے اس کو جنت کو جتنے آرام سے بھی رہتا ہے اس کے سامنے لگمیں قید خانہ میں ہوں میں قید خانہ میں ہوں آزادی اور سکون اس کو کہا کرتا ہے اس لئے اس سے جنوری مومن کا تکیا ہے تو عزیزوں دینی ایمان کا نام ہے کہ صادق میں چاہوہ رسول صادق ہو کہ امام صادق ہو انہیں نے جو کہا ہے اس کو ویسے ماننا جیسے دیکھ کے مانا جاتا ہے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے اپنا کا ایمان کہا جاتا ہے تو اس کو ویسے ماننا جیسے آنکھ سے دیکھ کے مانا جاتا ہے اور میں صرف اشارتوں میں کہوں گا کہ معصومین نے اس طریقے کے واقعات سامنے رکھے ہیں تاکہ محسوس اور مزنگ سکر کولائی کانیات کے سواب سے کون نہیں جانتا کہ اپنی ایک بھائی اپنی لیکن تھے تھوڑا سا زیادہ مانگا تھا تو آپ نے کیا چیئے لوہا گرم کیا اور گرم کر کوئی کہ جس میں سکری کیا تم جلا دینا چاہتے ہو یعنی اب اس چیز کو جو دیکھی ہوئی نہیں ہے اس کی حرارت کو محسوس کرانا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کے دنیا کی حرارت سے ایسے تھا گے ہو تو سوچو وہاں کی حرارت کیسے ہوگی وہاں کی آگ کیسے ہوگی یعنی اس کو اس یقین کی منجل تک لے کے آنا کہ جو میں بتا رہا ہوں اگر دیکھنے کے بعد اس سے آگے پریشان ہو رہا ہے تو اس گام بتا رہے ہیں اگر واقعہ وہ آ جائے وہ آدمی کبھی خطا کے پریش جائے گا ہی نہیں اگر نہیں جائے سکتا ہے اس لیے ان کی زبان سے بیان کو بہت سے مانا جیسے دیکھ کر کے جی چاہرہ میں اس واقعے کو پیش کروں کہ سنا ہے آپ نے مگر بات کی تعاید کے لیے بہت تفسیر چلی جزیاد کے ساتھ سا اس کا بیان کروں گا بولو لے دانا واقعہ میں شاہر کس دن مجلس مجھے میں ذکر کروں تھا کہ الفت اور محبت کے درجات ہوتے ہیں الفت اور محبت کے درجات ہوتے ہیں بلکہ ہاں تھوڑا ذکر کروں میں اسے بزاہت آج نہیں کروں گا ہم لفظ محبت بولتے ہیں لیکن اس کے درجات ہیں محبت کو اگر ہم مردم درجمہ کریں لگاؤ وہ لگاؤ کی کیفیت ہوتی اس کا کس سے کتنا لگاؤ لگاؤ کے اعتبار سے اس کے درجات ہوتے ہیں لگاؤ کی ابتداء کا نام ہے انس لگاؤ کی ابتداء کا نام ہے انس معنوس ہو جانا لگاؤ کی ابتداء کا نام ہے انس اس میں تھوڑی سی شدت پیدا ہو اور دوسرے درجے کا نام ہے الفت اس میں اور جہاں زیادہ شدت ہو تو اس کا نام ہے محبت اور وہ آدات کے دائرے میں آگیا ہے تو اس کا نام ہے مبتد اور اس میں اور سختی آگیا ہے تو اس کا نام ہے حشت اس سے اور آگئے بڑھتا ہے تو اس کا نام ہے شغف اور اس سے آگئے اور بڑھتا ہے تو اس کا نام ہے جنگ یہ محبت کے ساتھ درجات ہیں لیکن اگر اس میں بھی اگر آپ اور کریں گے نا تو اہلِ بیت کے لسبت سے قرآن میں ہم سے نہ خونس مانگا ہے نہ الفت مانگی ہے نہ محبت مانگی ہے مانگی ہے تو مہدت مانگی ہے انشاءاللہ میں اس سے مفتو کروں گا تو اسی تو لگاؤ آجاتا نابے حضرت بہلو لے دانا اس محبت کے ساتھ میں آسمان پہ تھے جس کا نام ہے جنگ اس واقعا اس ساتھ میں آسمان پہ تھے جس کا نام ہے جنگ اب پتہ ہے کہ وہ باہر سہرہ میں بیٹھے ہوئے بچوں کی طریقے سے مٹی گھڑھے لیوے گھرودے بنا رہے ہیں جی نام ہے جنہ نماد کے گھرودے بنا رہے ہیں جب سے بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ شکار کیلئے نکلے تھے بادشاہ تو متوجہ نہیں ہوئے مگر ان کی بیگم سے پیدا متوجہ ہوئے یہ بیٹھے ہوئے کچھ بنا رہے ہیں وہ جو متوجہ ہوئے چلی گئے کچھا کیا بنا رہا بولو جنگ میں گھر بنا رہا جنگ میں گھر بنا رہا بیچوں کے مال میران بیچ بھی سکتے ہیں ماشاء اللہ میران بیچ سکتے ہیں چکتی قیمت کیا ہے ہر زمانے میں کوئی چھوٹا سکتا اس سے چھوٹا سکتا نہیں ہوتا تو جو سب سے چھوٹا سکتا تھا اس کو ہم اپنے آنکھ میں ٹکے بیٹھے ٹکے بیٹھے سب سے چھوٹا سکتا ہے بیچ بیٹھے مال مصر دب اللہ آپ سے چھوٹا کہیں مال میرا بیٹھ میں رہا اب لے ایک لینا تو جیسے ہو سکتا ہے وہ سکتا دیا چلی اسے بات یہ ہے کہ حارو رشد دیکھ کر کے مسکر آ رہا اس کے بعد کا جمعہ نہیں کہنا چاہتا ہے اس لیے کہ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد دو سنفوں میں تضاد ہوئے لیں تو ہم نہیں کہوں گا وہ ہستا رہا لیکن جب دھر گیا واپس گیا رات ہوئی سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ سویدہ بڑے اچھے محل میں ہیں میں اپنی طرح سے یعنی دبلہ آپ کو نہیں ملے گا اپنے طرح سے کہتا ہوں کہ میں خواب ہی تو دیکھا تھا صبح ہوگا اس میں نے کوئی شاید کوئی زیادہ خالی آگا کسیتہ صاحب دیکھ لیا مسئلہ یہ نہیں سویدہ میں پتا نہیں کس عنوان سے وہ خواب دیکھا تھا کہ دوسری دن اسے شوق پیدا ہوگا اگر نی یہ محل اپنے بھنی ملنا چاہیے یہ محل اپنے کو اچھا میں ایک پیسو مانسے جو پڑھ رہا ہوں یہ یاد رکھئے گا جب تک رب تلیم ہوتا بات میں حسن نہیں پیدا ہوتا میں نے کہا تھا کہ جب تک آدمی دیکھ کے مانتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا اس کو ایمان نہیں کہا جاتا ہے دوسرے دن پرگرام نہیں تھا پرگرام بن گیا چلا جائے گا شاید پھر بہر رول کے ہی مل جائے گھرودے بنا رہے ہیں گھرودے بناتے ہیں اب جب بیچائیں جو پیدا نہیں اب بیچائیں عروم عشید ہے اور وہاں بھڑتا ہوں بڑھو تم کیا بنا رہے ہیں آجھا چند میں گھر بنا رہا بیچوں گے بیچوں گا مانگرہ بیچ سکتا ہوں قیمت کیا ہوگی کہ آپ کی پوری سلطنت بھی اس کے قیمت نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنی پوری سلطنت بھی دے دیں تب بھی میں اس کو نہیں دے سکتا قیمت نہیں ہو سکتی اللہ بولو کل جو ہے تم نے ٹکے میں بیچ دیا اور اتنی مہنگی ہوگی کل ٹکے میں بیچ کر کے آج اتنی مہنگی ہو جاتی ہے وہاں بیچیت کہا نہیں کل ایمان کے دولت سے خریدی گئی تھی آج دولت سے خریدی جا رہی تھی تو اصل ایمان دولت بنتا ہے اصل ایمان یعنی وہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ پہچا ہوا آدمی جو جنوب کی مندل پر جو کہتا ہے وہ سابق ہے وہ دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہے مگر اس کی آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے خرید سے اس کو ایمان کہا جاتا ہے ایمان معصومین کی بتائی ہوئی باتوں کو ویسے ماننا جیسے آنکھ سے دیکھ کے مانا جاتا ہے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے میرے کئی باتوں کو ہرا رہا ہے اس کو تہکیہ کے ذہن میں رہے اور لمحے لمحے جو ہے اپنے اوپر مطابق کبھی کوشش ہے کہ بات ہے میں ایمان کی کس جگہ پہ ہوں میں اس کو ویسے مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں جیسے کہ دیکھ کے مانا چاہتا ہے اگر یہ بات ہے قریب آ جائے نا تو زندگی کے ہر لمحے میں دکھائی دے گا کہ میں مانتے ہی کہوں تو میں تو اپنی مانتا ہوں میں ان کی نہیں مانتا ہوں اپنی مانتا ہوں اپنے کو جو اچھا لگتا ہے وہ مانتے ہیں اپنے کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں اپنے کو جو کچھ ہوتا ہے وہی چیز ہونی چاہیے ہے قرآن چیئر کی کہتا ہے کیا تم نے ایسا لوگوں کو جو لے گا کہ انہوں نے اپنی ہی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے جس کی مانی جائے وہی خدا ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے وہی خدا ہوتا ہے ہم نے اپنی آرزوں کو اپنی تمناوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی عارض و تمناوں کو اپنا معبود جو کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں حتیٰ کہ ان نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اپنی عارضوں کو اپنی تمناوں کو اوپر رکھتے ہیں ان کی خواہش کو ان کے حق کو کم دیکھتے ہیں اب مجھے کیا اچھا لگتا ہے وہ دیکھتے ہیں مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کوششی نہیں کرتے ہیں اسے کیا اچھا لگتا ہے اسے کیا پسند ہے محبت کا فتقاضہ یہی ہونا چاہے کہ محبوب کو جو پسند ہوں وہ کیا جائے جو اسے پسند ہوں وہ کیا جائے یہ اپنے اس کی جزا زیادہ ہوتی ہے مگر ہم اگر اپنا جازہ لیں تو میں اپنے ہی بارے میں کہہ جاتا ہوں کہ واقعہ نام اس مرحلے میں اپنی آرزو کی اپنی تمنہ کی اپنے دل کے اور اپنے مند کی بات کو مانتے ہیں اس کی بات کو نہیں مانتی یہ کہتیا کرتے ہیں کہ بھئی نگل اس زمانے میں اس کا فائدہ کیا ہے اس زمانے میں اس کا فائدہ کیا ہے آخر میں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ کہیں تو ہم یہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے بخالی اشارہ کروں گا آپ اس لئے سوچئے گا کہ اگر یہ کہنا چاہیئے تھا سب سے پہلے جنابے حضرت عبراہیم کو کہنا چاہیئے تھا کہ جنہیں ایک اولاد ملی ہوں بھی مڑھاتے میں اور وہ بھی دعاوں کے نتیجے میں اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے اسے زمان کر دو چیر کے کہنا چاہیئے تھا پھر دینے کا فائدہ کیا ماشاءاللہ چیر کے کہنا چاہیئے تھا پھر دینے کا فائدہ کیا اتنا بڑا انتہان لینا تھا تو دیا کیوں عزیزوں سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہمیں واقعا اگر کمی ہم بچوں میں تھوڑا بہت کلیج جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے ذات وہ کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں انسان اپنے غلطیوں کے طرف تو متوجہ نہیں ہوتا ہے اپنے خطاہ جب نے خدا یہ کہتا بے ماں کا ثبت اے دیکھو دیکھو یہ جتنی چیز تمہارے سامنے آرہی تمہارے ہاتھ کا نتیجہ ہے میرا نہیں تمہارے ہاتھ پر تمہارے عمل کا نتیجہ ہے اگر اپنے عمل کی طرف کہاں آدمی جاتا ہے جی چاہتا ہے جنہیں یہاں سرکار مولاہ کانا حضرت عقیقی ابیتادی علیہ السلام اس قول پھر اس کے بعد جو میں مثالی دھرانے سے مطالعہ کفتگو کروں سرکار مولاہ کانا ہے ایک قول کیجئے آپ فرام فرماتے ہیں اجتنام السیئان افضب من اتصاب الحسنہ برائیوں سے بچ جانا اچھائیاں کرنے سے بہتر ہے برائیوں سے بچ جانا اچھائیاں کرنے سے بہتر ہے اگر ہم سب جائے بیٹھ کر تذکیہ کریں تو ہم بالکل اس کے اُلٹے سوچتے ہیں کہ ہم نے ہم تو گناہ جا رہے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں ہم اچھا کہاں کیا لاؤ یہ ایک اچھا کہاں کرنے شاید مولا مان لیں اسے یعنی ہماری فکر یہ ہے کہ آج 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 شبہ ہے آج بنا تاریخ مولا مان لائے اس کو کر لیں شاید مولا اس کو تسلیم کر لیں علی فرمانے فکر بدلو اپنے فکر بدلو برائی سے بچ جانا اچھائی کرنے سے بہتر ہے اگر تمہیں وہ کرنے کو موقع نہ بھی ملے تو خالی یہ سوچ لو کہ اس صدقے اس دن کے صدقے میں میں اپنے زندگی سے فلا برائی کم کر دوں گا تو خدا جی کا سب اس کا آج بہتہ اس سے زیادہ کے برائی کم کرنا کہ انسان اپنے زندگی سے برائی اور اگر میں کوہوں تک میں پشتا ہوں میں گھنٹے پر بات پڑھ سکتا اس پر کہ اگر غور کی جیئے اسی کے اندر برائی کسرت سے نہیں ہوتی اپنے امگلی پہ گھن لے گا خالی اس کی تقرار ہوتی ہے اسے خالی تقرار ہوتی ہے فرد کہ ایک بیماری اور اللہ کسی منہ ہو جھوٹ بولتا ہے ایک ہی ہے بیماری مگر اگر مردوں بولتا ہے دن بھر بول رہا ہے تو ایک برائی ایک عیب ہے اس عیب کو اگر چھوڑ دے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے مگر یہ چیت اب نہیں ہونے دوں گا میں یقین کیجئے کہ مولا یہ بتانا چاہتے کہ برائیوں سے بچ جانا اچھا کیا کرنے سے بہتر ہے کیوں کہا اس لیے کہ آدمی اگر برائیوں سے بچ جائے گا مفروض تو نہیں ہو جائے گا ابھی تو جو کرے گا جب بچ ہی جان پورے سے تو جو کرے گا وہ اچھا کرتا چلا جائے بچ مرح مرح چھوڑ دینے کو مفروض ہو کہ کس کریں نہیں سکتا کرے گا جو کرے گا وہ اچھا کرے گا بھائی اس مقت نظر سے میں نے کھل بات بیان رہا کی تھی بہت ہی بہت حساس مسئلہ ہے مگر بہت دور دور سے کھل میں بات بہت خوشک بھی موجود ہے سننے کے لائق بھی ہے سمجھ نے کی ضرورت بھی کہ انسان تو رشتوں میں گھرا ہوتا ہے دوسری مجھل بات ہے اس رشتوں میں گھرا ہوتا ہے کہیں سے رشتے سے الگ ہے ہی نہیں زمین سے اس کا رشتہ ہے آسمان سے اس کا رشتہ ہے ہوا سے اس کا رشتہ ہے پانی سے اس کا رشتہ ہے پڑوس سے اس کا رشتہ ہے انسان سے اس کا رشتہ ہے لیکن جہاں جیسا رشتہ ہے جبیں جانیے وہاں حقوق بھی ہیں حقوق ہیں اگر زمین سے میرا رشتہ ہے راستے رشتہ ہے تو اس کا میرے اوپر حق بھی ہے زمین اپنا حق عدا کر رہے ہیں اگر وہ حق عدا نہ کر تو انسانیت مر جائے زمین اپنا حق عدا کر رہے ہوا اپنا حق عدا کر رہے پانی اپنے حق کو عدا کر رہے مگر ہم کتنا حق کو عدا کر رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات خالی کہوں گا روایت ہے چھوٹے ماں مارتے مام احمد احمد صلی اللہ محمد محمد ایک راستے سے گزر رہے ہیں آپ اپنی سواری پر رہے سواری ہوتی بوٹ ہو چائے بوڑا ہو سواری کر سواری پر جب راستے سے چل رہے ہیں تو دیکھا کہ اگر سے آپ سواری روکتے ہو دیکھا کہ راستے میں کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو کسی چلنے والے کو نفسان پہنچا سکتی ہے پتھر ہے کانٹا ہے گندگی ہے جو جیسے نفسان پہنچ سکتا ہے امام بلد سے نفس اترتے میں اور اتر کر کے آپ نے اس کو راستے سے دور کیا راستے سے اس کو دور کیا اتنی دور کی دوسرے گر اس سے محفوظ ہو جائیں یہ راستے سے کسی دیکھ رہے دیکھا وقت کا امام ہے اور اتر یہ آنے والی چیز کو ہٹا دے گا اس کا ہٹانا صدقہ ہے یہ صدقہ ہے ہم تو تب لفظیں صدقہ بولتے ہم سمجھتے پیسے ہی کا نام ہے ہم ہم کان صدقہ دیں نہیں اگر کسی کے حق میں کوئی آپ نے کار خیر کیا ہے وہ صدقہ ہیں آپ نے صدقہ بات آگے دور اس کرو دی تو یہ خود ایک موضوع لیکن موضوع نہیں تو ذکر آگیا تو خالی بتا رہا ہوں سب سے ازار فرشان آدمی جو کس عنوان سے ہوتا ہے رسک کے ادواز ہے آدم مطمئن ہوتا نہیں جتنے مطمئن دولت کے اتوار جب کسی کو بتائے گا ہمارے پیاس کر ان کو دیکھیں تب اوپر دیکھتا اپنے پاس کے آج اور جو شاہر اس بھی نہ ہو اس کے بارے لگر آپ کسی کو بے ایمان کہہ دیکھ لی آپ ہی پورے خاندان کو بے ایمان کہہ دیکھ شاہر چاہے اس کے پاس ایمان کے ایک چھٹکی بھی نہ ہو ہم کیوں بے ایمان میں لگ یعنی دولت ایمان میں کبھی اپنے کو چھوٹا مانے کے تیاری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جتنا ہوتنا کسی کے پاس نہیں اور دولت دنیا جتنی بھی ہو جتنی کم میرے پاس کسی کے نئی یہ انسان کی ایک عادت بن گئی ہے پریشانی میں پریشان ہوتا ہے اب آئیے پڑھتا ہوں سرکار پولائے کہنا حضرت علی نے ابی طالب علی صلاة و صلاة نحض پلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے دو تین جگہوں پر موجود ہے کلمات اقصار میں کی ہے اور آپ کے مکتوبات میں بسیعت نمبر جو آگ ہے اکر تیس نمبر بس میں بھی بس بھی آپ فرماتے ہیں کہ رزق بھی صدقہ تمہیں اگر اللہ سے رزق چاہیے تو تم صدقہ نکالا کرو اگر تمہ اللہ سے رزق جائیے تو تم صدقہ نکالا کرو یعنی غیر دوسرے رزق یہ کہنا چاہتے ہیں مانگنے سے پہلے دینا سیکھو جائیے جائیے مانگنے سے پہلے دینا سیکھو میں آپ کے بات نہیں کہہ رہا ہوں اپنی بات کہہ رہا ہوں مجھے صدقہ نکالا نہیں دینا ہوتا تو میں جیب میں سب سے چھوٹا سکھکہ دیکھتا ہوں اور جہاں کہیں صدقہ جمع ہوتا دیو سارے چھوڑے سکھکے ہوگئے سب سے چھوٹا جو سکھکہ ہوگا وہ نکال کے صدقے دیتار دکھے نہیں ہوگی لا بیچ کو صدقے میں ڈھائی ہوتا ہم نے وہ نکال درکے دے دیا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں رزق چاہیے اللہ سے تو صدقہ دو مثلا صدقہ دو رزق کے چانے کے لیے تو مٹھی ہماری چھوٹی ہوتی ہے اور مانگنا کیا ہوتا ہے چھپڑ پھار کے مانگتا چھپڑ پھار کے اور دیتا ہے بند مٹھی سے کوئی دوسرا دے گئی اور اپنے خود بھی نہیں دیتا نہیں خود دے رہا ہوتا کتنا چھوڑا دے رہا خود میں دے رہا کہ اپنے دے جتنا دو کے یعنی میں دوسرا لفظ کہہ دوں امام بتانا چاہتے کہ اگر تمہارا ہاتھ کسی کے لئے کھلا ہوگا تو اللہ وہ ہاتھ کو نہیں رکھتا ہے اپنے ہاتھ سے تو آگے نہیں دے گا مگر کسی بڑے ہاتھ کو تمہارے لئے وسیلہ ضرور بنا دے مگر وہی بات کھوں گا ایمان ایمان ہو اس کہے کو ویسے مانے جیسے دیکھ رہا ہو رہا ہے میں یقین دلاتا اور اپنے وجود سے زیادہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہو کے رہے آدمی جتنا چاہتا اسی اعتبار دینا اگر آپ نے کسی ضرورت من کی ضرورت کا قرار رکھا ہے تو ہمیں سوچنا چاہے کتنا کریم ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو وسیلہ بنایا دے دیا اور مجھ جیسے گنہگار کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ اگر یہ وسیلہ سمن میں آ جائے تو آپ جو پڑھتے ہیں میں دو بات زیر کرنا پہلے علی رات کے سن ناٹے میں غریبوں کو درمادے پہ جائے درکے دے رہے ہیں اور اگر اندر سے جواب آیا ہے کہ ہم خود ہیں بچے ہیں آج بھوکے سو رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے میں مانگنے نہیں آیا میں دین ہی کیلئے آیا تب وہ آتے اور جب وہ اپنا حق اس نے لے اور امام واپس کہے ہیں تو دور اگر نماز شکرانے بھی پڑی ہے دور اگر نماز شکرانے بھی پڑی ہے کہ میں نے جس کا حق کا اس تک پہنچا دیا ہم تو آگے مانگتا ہے تو دے جی فخر محسوس کرتے نہیں ہم پر حق پہنچتا پر نہیں کیا اپنے ہاتھ کو نیچہ کر دیا اس سے تم اٹھاؤ سالب مولا اپنے ایسے کیوں کہ اس کو دیلیے ہوتے کہا نہیں اس نے مانگ کہ خود ہی اپنے کو نیچہ کیا اور یہ اس کا حق تھا جب اس کا حق ہے تو میرا ہاتھ کیوں بلند ہو اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے عزت کے حق اہتران میں صحیح کا مطا ہے اور جب وہ لے چلنے لے گا ایمان کی بار کی ویسے بانے جیسے دیکھ رہا ہو تو ایمان جب چلنے لے گا دور گیا تو اس جو ساتھ مجھے کہا کتنا اچھا ہے بار میرے کوش کو قیامت تک کی دوری تک لے جا رہا ہے یہ اس کا نہیں ہو گیا مجھے ملے گا یہ اس کا ہو نہیں گیا مجھے ملے گا جہاں سب کی ضرورت ہو گی وہاں پر جزا کی شکر مجھے ملے جا آدمی کسی پر احسان نہیں کرتا دیکھے اپنے اوپر احسان اور اگر اس نے پبول کر لیا تو احساس ہوگا کہ اس نے پبول کر لیا نہ پبول کر مجھ پر احسان کیا اس لئے علی دور اکت نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے علی دور اکت نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس نے پبول کر لیا یہ اتنی بات میں نے کہہ لی کہ جو کہیں اس کو ماننا ویسے جیسے دیکھ کے مانا جاتا ہے اس از از میں اپنے کل سے بات کر کے کہا تھا کہ رشتوں میں گھرہ بات دیا اور ہر ایک جس رشتہ جہاں سے جو رشتہ ساکت ہو جائے تو یہ یہ حق مان رہا رہا میں حق عدا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں پانی اپنا حق ایسا نہیں کہ پتا نہیں مجھے پتا نہیں کس طرح حقوق لیکن میں حقوق کو انمان نہیں قرار دیا حل یہ ہم ایسی جب انسان انسان کے رشتے میں آتا ہے تو میں نے کل بتا ہے رشتوں میں گھرا ہوا ہے مگر انسان کا آفسی رشتہ جو وجود میں آیا ہے تو سب سے پہلے وجود میں آنے والا رشتہ سببی ہے خونی رشتہ نہیں ہے یعنی خون کا رشتہ نہیں ہے نسبی رشتہ نہیں ہے سببی رشتہ ہے سببی رشتہ ہے سب وہ کہتے کسی وجہ سے وہ انسان کا آگے انسان ہے وہ رشتہ نہیں رشتہ وجود میں آیا تو اس لیے سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا ہے اس رشتے کا نام ہے نیا میری آدم حق کا رشتہ اور اسی رشتے سے باہ جتنے بھی انسانی رشتے ہیں اسی رشتے سے اسی رشتے سے اولاد ہوئی تو اب ماں بھی ہے اور باہ بھی اور بیٹا بھی اولاد سب سے ہوگئی تو مار بڑھ تو وہ بھائی بین بھی پھر اور باہ رشتے بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں تو میں نے کل تک یہ بات کہیں کہ جب یہ پہلا رشتہ ہے اور اسی رشتے سے سالے رشتے اسی رشتے سے سالے مکتے نہیں تو یقین کہ سالے رشتوں میں مٹھاس رہے گی اس وقت جب اس رشتے میں مٹھاس رہے یہ بات اسی رشتے میں بڑی کڑوہ پیدا ہوتی ہے اسی رشتے میں بڑی بلجنے پیدا ہوتی اسی رشتے میں بڑی تنگیہ ہوتی اسی رشتے میں جانے کتنے شک میں ہوتے ہیں اسی رشتے میں کہاں کہاں سے کیا بات کہوں لیکن میں سب سے پہلی بار نہیں کہوں گا میں بھی حقوق نہیں بیان جائیں انسان کے سب سے بڑی دشمن یا انسان کے سب سے بہترین دوست اس کا زبان اس کی زبان اب میری بات دکھ لیجئے گا کہ زبان ہی سب سے بڑی دشمن ہی انسان کی سب سے بہترین دوست بھی ہے اگر اس پر قابو نہ ہو ابھی شاید ہم چل لیتے تو بات ہوئی جی کیسے کنٹرول کیا جائے کنٹرول کی بات بتاؤں گا لیکن میں اتنی بات خالی اتنا کہنا کنٹرول میں آگئے کوئی ہو یا نو کنٹرول میں کسی طریقہ آلی ہو تو میرے مہم آلی ہو تو میرے جبنے بھی ہیں تب میرے کنٹرول میں میں آپ پہ نسخہ بتا رہا ہوں لیکن تجربہ کرنے کے اور وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی سخت ہے مگر میں سو عصد یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے انسان ہر چیز پہ کنٹرول کر لے گا لیکن اسی کی وجود میں جتنی چیزیں ہیں سب سے پہلے اس پر کنٹرول کر لے ہر چیز کنٹرول جائے اور تھوڑی سو وضاحت سے کہ ہوں انسان کیا اگر کنٹرول اس کی آنکھ پہ ہو جائے انسان کا کنٹرول اس کی زبان پہ ہو جائے انسان کا کنٹرول اس کے کان پہ ہو جائے انسان کا کنٹرول جو اس کے قدموں پہ ہو جائے خدا کے قسم اگر یہ سارے کے سارے کنٹرول میں ہو جائیں تو باہر دی ساری چیزوں پر اسی بنیاد پر کنٹرول نہیں ہونا ہے میں سو پیس ط کہہ الرہاں کنٹرول ہونے لاتے ہیں آنکھ کے خیانت کو قرآن کہتا ہے کہ بے خبر نہ رہنا قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے آنکھوми تمہاری آنکھویں خیانت کو ہم جانتے ہیں کہاں میں کہاں کہاں میں آنکھیں خیالت کرتی ہے کیسے کیسے خیالت کر لیتی ہے شاید میں ہی جانتا ہوں گا کہ میں کر رہا ہوں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہاری آنکھ میں خیالت کو ہم جانتے ہیں اسی خیالت کا نام ظلم ہے تو اچھا چھلت ہوگا جائے گا اس خیالت کا نام ظلم ہے کام کس عدد خائم ہو جاتا ہے کام کتنا بے کروں کبھی موقع ملت میں موان پر آدمہ حقوق حقوق کو چوتھے امام ظلم علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد جب آپ مجلسوں بیان نے کیا جائے ہم بالکل واقع ناغار ہیں کہ آپ نے حقوق بیان کیے چیزوں کے ستاون حقوق بیان کیے ہیں اور جہاں سے شروع کیا ہے اللہ کے حقوق پھر اپنی جان کے حقوق پھر اس کے بعد شروع کیا ہے آنکھ کا حق کان کا حق آنکھ کا حق آنکھ کا حق اس طرح حقوق جو بیان لیا ہے یعنی میرا حادث اس کا حق میرے اوپر ہے آدم کرتے نہیں کرتے کہ جانے ضرورت نہیں ہے جانے ضرورت ہے تو میں نے کہا کنٹرول کی باقی اگر انسان خود خود اپنے آنکھوں پہ کنٹرول کر لے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اپنے کاموں پہ کنٹرول کر لے لیکن یہ کنٹرول اسی وقت ہوگا جب اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جو چیزوں کو ویشے مانے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مانتا ہے اسی حقوق میں زبان کے بارے میں زبان کے بارے میں سرکاری مولای قینات کا ارشاد آپ فرماتے ہیں انسان مخبون تحت لسانے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے جب بولتا ہے تب اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے مردوں میں کہتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے اس کو شیخ سعادی نے کہا ہے تامر سخن نففت باشد اے وہنرش نففت باشد جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا ہے اید بھی چھپا رہتا ہے اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے بول دیتا ہے وہ آئید کبھی پتا چل جاتا ہے وہ ہنر کبھی پتا چل جاتا ہے زبان پہچنوا دیتے ہیں انسان زبان لیکن جو سب سے بڑی بات میں کلیان کہا ہے کہ اگر ایک باطن سب سے بڑی دشمن بھی زبان ہے اور دوست بھی مورالی فرماتے ہیں اسم اللہ کی مورالی فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم اچھا ہو جاتا ہے اچھا ہو جائے گا مگر زبان کا زخم کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے جو زبان سے زخم لگ جاتا ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے اس زباجی زندگی میں زخم بوز لگتے ہیں اس زباجی زندگی میں زخم بہت لگتے ہیں جس کے بنیاد پر رشتوں میں جائے کھٹاس پر ادا ہوتی ہیں یہ رشتوں میں دونیاں پر ادا ہوتی ہیں وہ جیسے سوچتا نہیں ہے کہ میں کوئی اس دنیا سے کلا جاؤں گا اگر آگے جہاں دنی بھی جو ہے ہمارے رشتے بڑھتے چلے جانگے یہ کھٹاس سب میں رہے ہیں یہ کھٹاس سب میں رہے ہیں یہ تلخیاں سب میں رہے ہیں یہ دونیاں سب میں رہے ہیں جیازہ سارا دار و مدار اسے رشتے پر کتنا سوچنا چاہتی ہیں جو میں جانتا ہوں حقوق کو بھی جانتا ہے ایک ایک کر کے بیان کرنے کے چیز ہیں لیکن میں بالکل جو بہت اجمال کے ساتھ لیکن آدمی مختصر جیسے کو عمل کرنا شروع کرے مسئلہ نگر کبھی میں میں بہت سے شوہر کے اپنا حق ادا کر رہا ہوں اور ادھر سے حق ادا نہ ہو تو میں اٹ جاؤں گا اب ہم کیوں کریں ہم تو کرتے تھے اب وہ نہیں ہم کیوں کریں ادھر سے حق ادا نہیں ہوتا میں صرف اسلام میں فکر بتانا چاہتا ہوں کہ حق ادا کر کے خوش ہونا چاہیے ہے کہ میں نے حق ادا کر لیا اور اپنے ثواب کو محفوظ کر لیا اور پھر درد پیٹا ہونا چاہے دوسرے کے لئے کہ وہ محروم نہ ہونے پائے انلاک کا پیار خدا کے قسم ایک آج کے اللہ دے فکر دے اور یہ درد دے کہ وہ محروم نہ ہونے پائے اس طرح سے کہے جیسے ہم دردی ہے اس طرح سے کہے جیسے تم اپنی ایک چیز کھو رہے ہو کھو رہی ہو مسئلہ دو دونوں میں سے کوئی تھی اپنے حق کو پالے لینے کے بعد جو ہے اپنے حق کو ادا کر لینے کے بعد کتنا سکرون ہوگا جب اس کو یقین ہو ویسے ایمان ہو ویسے جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہو جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہو یقین کہ یہ مچاتا ہوں کہ سواب یا عذاب کسی لفظ کا نام نہیں ہے اس کا سواب یا عذاب کسی لفظ کا نام نہیں ہے کبھی سوچا بھی کہ سواب کیا چیز ہے یہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے اسلامی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے تجسیم عامال کہ انسان نے جیسا عمل کیا ہے وہ اس کا عمل مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا اگر وہ عذیت دینے والا ہے تو وہ عذاب ہے اور وہی خوشیاں دینے والا ہے تو سواب ہے خوشیاں قرآن کرے تو سواب ہے اس کا سواب ہے یعنی وہ یقیناً کسی نے کسی شکل میں آئے گا کسی نے کسی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا وہ آئے گا ہو سکتا ہے تو تمہارے لئے عذاب کچھ جائے اگر برا ہمارے لئے تو اور اس کا ہے وہ تمہارے لئے مثلاً ایک کلی میں نے آج ہی پڑھ رہا تھا کسی چیز رہا ہم سامنے آئی کہ اب چونکہ اس سے مربوط ہی اس لئے اس روایت کو پڑھ دی رہا ہوں یہ ہے روایت اگر کوئی شخص کسی کو خوش کر دے مومن کو خوش کر دی بڑی عبادت ہے اور میں کہہ سکتا ہوں اس طرح نماز سے بڑی عبادت ہو اس طرح روزے کے بڑی سے بڑی عبادت ہو خوش کر دینا بڑی عبادت ہوتی ہے جو اس رشتے کو جہاں سے بیان کرو جہاں سے رشتہ شروع ہوا ہے اس میں خوشیاں چاہیے ہیں اگر آدمی جو واقعین خوش کرے دونوں سوچے خوش کرنا عبادت ہے میں خالب اس سواب کو بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی اس دنیا سے جائے گا تو اس خوش کرنے کا سواب اس شکل میں آئے گا امام فرماتے ہیں کہ قبر میں آیا قبر کے بعد برزخ کا علم ہے برزخ سے لے کر کے محشت تک کا تعلق ہے محشت تک جنہ دانے کتنی وحشتناف چیزیں آسکتی ہیں عمل کی بنیاد پر جب بھی کوئی بحشتناف چیز اس سفرم اس کے پاس آئے گئے وہ گھبرانے لے گئے میں اس کو آر کیسے کروں گا تو ایک شباحت ایک شک اس کے سامنے آئے گنے تم گھبراؤ نہیں تم نے گھبرانا نہیں بڑھو تمہاں گئے اس کو سہارت بڑھ جائے گا اس سے زیادہ بحشت کا مرہدہ آئے گا اب اور تک پھر ہوئی نہیں تم کو گھبرانا نہیں گئے جہاں وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس سے بڑھی بھی کوئی بحشت ہو سکتی ہے وہاں نہیں گھبرانا نہیں تب وہ پوچھے گا بیٹھے گا اگر تم ہو کون اگر تم ہو کون تو یہ کہہ گا کہ میں وہ تمہاری خوشی ہوں جو تم نے فلا کے دل میں ڈالی تھی تم نے اس کو خوش کیا تب وہاں آ لیں وہی خوشی تمہیں خوش کر رہی ہے جہاں پھر بھی بات اے کاش کی انسان کا ایمان اتنا محکم ہو کہ جیسے وہ مرہدہ کو دیکھ رہا ہو اور اپنی زمل کو دیکھ رہا تو مجھے یہ بچاتا چلا جانا ہے اس لئے صادق امام نے کہا ہے سچے امام نے کہا ہے نمائنگے پردگارِ عالم نے کہا ہے جن کے قریب سے جھوٹ گزرتا نہیں اتہا ہے اور جن چیز کو وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اگر ماننا ہے مانتے ہیں اور اگر مانتے ہیں لیکن اس کو اپنی عملی زندگی میں اتا رہا ہے نہیں اس نے رنج بتایا اس رنج کو معاف کر کے اس کو خوش کر دینا معاف کر دینا خدا کی قسم یقین کے اللہ اگر انسان اسی کو معاف کر دیتا ہے باطن معاف کر دیتا ہے اور معاف کر دینا مجبوری کا نام نہیں ہوتا ہے اس حیثیت کا نام ہوتا ہے کہ جہاں وہ بدلہ لے سکتا ہے اور اس سے بڑا وہ بھیانک لے سکتا ہے مگر اس کے باوجود بھی کہ نہیں نہیں تو یقین بھی یہ معاف کی بات جائے کہ اگر تم طاقت رکھتے ہوئے دوسرے کو معاف کر سکتے ہو تو اللہ اس قادرِ مطلق جو ہے تمہارے سکتا کو اتنی خدرت دباؤ گئے کہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تمہیں معاف کر دیتا ہے اس حقوق میں انتہائی نالک حق ہے ایک آش کی اس حدبار سے آگی خل اس نہیں کو سمجھ لیں اتنی چیز کو سمجھ لیں کہ خوش رکھنا اور خوش رہنا خوش رکھنا اور خوش رکھنا رہنا اور زبان پر اپنے کنٹرول رکھنا اپنے زبان پر اس پر کنٹرول رکھیں نہ جانے کتنی بیان میں کوشی بندوں سے آدمی اپنے کو محفوظ کر سکتا ہے مشکلات اپنے کو محفوظ رکھتا ہے میں بتا میں کہنا چاہتا ہوں آجی جو آپ اس کا غور بھی کیجئے گا کہ خالی گھر میں سخت دبان بول کر کے آپس میں آپس ہی میں جو ہے ایک دوسرے ایک تکلیف کا سبب نہیں بنتا ہے بڑھتی ہوئی نصب کو خراب کر رہا ہے اس بڑھتی ہوئی نصب کو خراب کر رہا ہے چونکہ ابھی میرا موضوع نہیں مگر اتنی بات کہتا ہوں اللہ اگر نعمت اولاد کی ہے تو آپ کی دولت نہیں ہے امانت الہی ہے وہ اللہ کی امانت ہے جو آپ کے ہاتھ میں اس میں کسی طرح کی خیامت خیانت ہوئی تو معاف نہیں کیا اگر اتنی بڑی امانت ہے اتنی بڑی امانت ہے کہ اگر اس امانت کا خیال کیا اس بچے کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس امانت میں خیانت نہ ہونے پائے اس امانت میں خیانت نہ ہونے پائے پالے ایسے کہ ہر جنت دھگنے لگے یعنی میں جملہ کہہ ہم ہمیشہ طالب رہتے ہیں ہمیں یہ چیز مل جائے ہم پتہ نہیں کہ وہ طالب ہیں اللہ جانت تم ایسے بنو کہ تم مطلوب بن جاؤ تمہیں ایسا بننا ہے تم مطلوب بنو تمہیں جنت نہیں طلب کرنا چاہیے جنت چاہے تم کو جنت تمہیں طلب کرنے لگے جنت تمہیں چاہنے لگے اور وہ جنت اسی وقت چاہتی جنہی انسان کو وہ ادا کرتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بچوں کو جو اپنے بود میں پال رہا تو وہ امانتیں وہ امانتیں ان امانتوں میں کہیں جانت ہونے پایا میں انتہائی آخری مجلوں میں آتے ہیں کہ یہی سے رب دیتے ہیں کیونکہ کتنی بڑی عظیم امانت اور سمانت اور کہتے ہیں باقی گزارشتہ مجھو غور کیجئے جا اس پر کہ یہ امانت ہے جناب ابو عیوب انساری کا نام سنا ہے سارے مسلمان جانتے ہیں ان کی حیثیت بیس ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے گھر کا اندخاب ہوا تھا سرکارے سرکنے آپ کے رکھنے کے اب اللہ کی طرف سے جس گھر کا اندخاب ہو یقین اس گھر کا ماقول بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے جو لائق ہے تقلید ہو جس لائق کو پڑھیں اور اس کو عمل کریں ان سے متعجد روایت اپنی آنکھ سے دیکھئی ہوئی کسی سے سنی ہوئی نہیں جب بھی کسی حضور پڑھے گئے مجھ کو دیکھا دوں گا شہرت کے ساتھ ساتھ گھر کی روایت ہے کہ جنابِ ابو عیوبِ انسالی تاجیر تھے تجارت کے لیے نکلتے تھے جاتے تھے اس زمانے تجارت کے لیے اگر ایک ملتوں نکلے تو دو ہفتے چار آتے مہینے دو مہینے تکہیں گئے کہ اٹھے دل لگ جائے تجارت پڑھے گھر میں اہلیہ کو چھوڑ کے کہیں گوڑ میں بچہ ہے بلگوڑ میں نہیں ہے چلتا پڑھتا رکھ جائے ان چار سال کرنے سکتے اب دو چار مہینے کے بعد واپس آتے ہیں دیکھیں حقوق شناحق شناسی دو چار مہینے کے بعد جب واپس آتے ہیں اور جیسی آئے ہیں تو جس اس دنیا میں رہنی ہے ایک بیوی کے لیے کسی کے سامنے اپنے آنسوں کو روگلے آسان ہیں مگر شہر کے سامنے جی آنسوں بڑا مشکل بڑا مشکل کہ میں اس کو جواب کیا رہا ہوں یعنی اگر رونا نہیں ہی چاہے کہ چہرہ بتا دے گا آسو بہر حال آج آسو بہر حال آج دیکھیں یہ ہے کمار حق کو پہچاننا اور پہچاننا اس حالات کو رکھنا کہ نہیں کچھ ہو ہو ہوتے ہیں جاننا یہ جاننا کہ اگر میں اس بے چینی چیز کو کہوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی بلکل بیسکت ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جائیں جو قضاء و قدرِ الہی کے خلاف ہو جائے آئے بلکل اپنے پر یہ کہیں میں کہتے ہیں کہ انسان کنٹرول کرنا سیکھے میرے لئے کہنا آسان ہے جس کے گود خالی ہو گئی جو جو رو چکی ہے اور پہلی مرد اور شوہر آ رہا ہے کیا جواب دے گی کیا ایک پہ بتائے گی خدا کی پر سمیان کرنا آسان ہے عملی میدان مجھے ہی خدا کر دیا جائے گا میں بلکل ناکام ہو جاؤں میں ناکام ہو جاؤں جب تک وہ اس مرنے سے کنٹرول کرنے کو جاننے پر اپنے ضبط کرنے کو نہ جاننے کو نہیں جان سکتا لیکن وہ اس مرنے کے لئے اس گھر اس گھر کے انتخاب آپ کا مطلب ہی یہ ہے صحیح آپ نے بلکل ناکام ہو آئی کام ابو ایوک آپ آگئے ہیں میں آپ کے لئے پانی میں انتظام کرتی ہوں جلی دیکھیں میں نے یہ پانی رکھا یہ آپ کے ہاتھ پر دلنے اتنی درمیت میں جو تھوڑے اور انتظام کو خدا کی مصمت کا لے جا چاہیے ایسے موقع کے لئے کہ وہ اس کے لئے کوئی انتظام کرنے لگے کر نہیں سکتی ناکام کے لئے تھوڑا سا انتظام کر رہی ہوں دانے پانی کا اور انتظام کرنے لگے انتظام کیا ابو ایوک ابو ایوک ہاتھ ہمیں دل پر درہ سا سکون سے علی فاقر کے بیٹھے بات چیز شروع ہونے لگے اب زوجہ کہتی ابو ایوک دیکھیں ابو ایوک یہ بتائیے کہ آپ تجارت کرتے ہیں بہت ان لوگوں کی حمانتیں آپ کے پاس رہتی ہوں گی کہاں رہتی ہیں رہتی ہیں آپ اتنا بتائیں کہ جب تک کسی کی امانت آپ کے پاس رہتی ہے آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں اور جب وہ امانت آپ لوٹا دیتے ہیں تو آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں اگر کسی ایک چیز ہے کہ اگر کسی کے امانت موجود ہے وہ جو لگتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی خیانت نہ ہونے پایا اس میں کسی طرح خیانت نہ ہونے پایا بغیر کسی خیانت جو ہے جس کی امانت مہتر پہنچا دیں مہتر پہنچا اور جس دن ہم مہتر پہنچا دیتے ہیں مہتر پہنچا ہلکا محبود ہلکا لگنے لگتا ہے دیکھ سمجانے کے طریقہ اور کنٹرول کرنے کے طریقہ ان لگتا ہے اور جب انہیں نے جواب دیا تب جو ہے ایک ماں کا دیکھ بے خابو بجاتا ہے آنکھوں میں آسو آجاتا ہے اور آتے ہی جو ہے جملہ کابلی اگر آپ کی جانتے ہیں کہ امانت جب تک کوئی احساس رہتا ہے ادا کر دینے کے بعد یہ سکون ہوتا ہے اللہ نے ہم دونوں کے ایک امانت دی تھی اللہ نے ہم دونوں کے ایک امانت دی تھی اور اس نے اپنی امانت کو واپس لے دیا سچ بتائیں اتنے مقدمے کے بعد کیا کوئی ناغوار جملہ زبان سے نکلنے کا امکان باقی رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے کہیں سے کتن جو کوئی ناغوار بن جائے سوائے شکر الہی سوائے سب رہتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں بن جاتا اتنے مقدمے کا جب انسان دینی تعلیم سے آراستہ حقوق کو جانتا حقوق پر عمل کرتا وہ چلا جائے تو نہ جانے کتنی خطاؤں سے بج جاتا ہے اور دلنس دروازے اس کے لئے مکلنے لگتے ہیں اس لئے ہمیں خصوصاً اس زندگی میں جو چاہیئے کہ ہمیں وہ خصوصیت کے ساتھ میں جانے اچھی طریقے سے اس کو جان سکے اور خصوصیصاً میں آپ بات کہنا چاہتا یہ ذکر کربلا جو ہوتا ہے خالی اپنی احساسات کے لئے نہیں ہوتا ہے آپ یقین کیجئے کربلا کتاب رہی ہے کربلا کے واقعہ ہونے سے پہلے دی کتاب کربلا کتاب کربلا نے یقین جانی ہے میں ایک اشارہ کیا تھا پھر کہ دنیا میں ایک ہی ایسا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو کربلا سے سبق حضرت نو نے دیا جناب یبرہیل نے آیا اللہ نے چکے کہا اللہ کی دنوں کو بتائیں بتائیں اس لیے کہ اللہ کی دنوں کو بتانے کے نتیجے میں صبر و شکر کرنا آجاتا ہے کیسے صبر کیا جاتا ہے کیسے شکر کیا جاتا ہے کربلا ہمیں صبر کو بتاتے کربلا ہمیں شکر کو بتاتے ہمیں اسے سیکھ نہ چاہیے ہم تو روتے ہی سنیے ہیں کہ ظلم بہت کیا ہم روتے ہی سنیے ہیں کہ ظلم پہ انتہا ہو جائے خدا کی عقصم خالی تصمدر ہو نا پہلے جب مو آنے لگتا ہے آگر خالی میں بیان کر بیان کرتا رہتا اور آپ سن لیتے آپ سن لیتے میں بیان کر دیتا مجھ جیسے اور پڑھنے والے بیان کر دیتے ہم سننے والے سن لیتے لیکن کبھی سوچیں آنکھ بند کر کے اگر ہم کہیں سجد سجاد کے گلے میں خاردار تاؤں کا مطلب کیا ہوا سجد سجاد کے گلے میں خاردار تاؤں کا مطلب کیا ہوا کیا لوہے کے تاؤں ڈالا گیا ہے اسی میں لوہے کے کاٹے نکلے ہوئے ڈالا کیوں گیا ہے تاکہ سر جھکا رہے اگر سر اٹھائیں گے تو کاٹے عذیت دیں گے اور اگ دم سے مل گے تو کاٹے عذیت دیں گے ادھار پھریں گے تو کاٹے عذیت ذرا سوچیں سجد سجاد کی مظلومی کو اگر کوئی بچہ چیختہ ہوگا بہن مکارتی ہوگی اور جائے سجد بڑھ کے دیکھ تے ہوگے سجد سجد سن لیتے خدا کر خالی اس لئے سجد سابرین ہے کہ لوہے کا تاؤ اس میں رہے اور سر چھوکا رہے اٹھے تو کاٹے ست آئیں سر موڑے تو کاٹے ست آئیں عزیزو اب یہاں سے بات کی روایت میں پڑھ رہا ہوں سنا ہوا ہے میں نے کتاب میں نہیں دیکھا مگر بہت ہی مہت بات سنا جس لیے میں پڑھ رہا ہوں عزیزو کہ سجد 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 میں چلے جنر ظالمی انہیں اپنے قابلہ روح لیا اور اپنے لئے خیمے لگا دی توجہ چھوکا چل آپ روح سوچیں کہ تو قابلہ روح لیا گیا اور اپنے کے لئے وہاں شامیہ نے لگا دی ہے جب سجد 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 میں میں کہ اتنا خاردار توپ لگا ہو چلتی ہو دھوپ میں انہیں دھوپ تو اتار دیا گیا ہو لیکن سجد 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 نے دیکھا جو ان لوگوں نے اپنے خیمے لگائے ہیں اس کا سایہ پڑھ رہا ہے لہذا آپ نے اپنی سوپ توپ زنجیر کو سوال کر کے اس سائے کی طرف بڑھ رہے لگے لیکن زنجیر کی آواز جب خیمے میں پہنچی ہے تو شمین نے کہا کوئی قیدی تو نہیں آ رہا ہے کسی نے بڑھ کر کے دیکھا سجد سجد آ رہے ہیں جو ایک مرتبہ کہیں کہا سجد سجد سائے میں آنا جاتے ہیں شمین کہا اجادت نہیں ہے اجادت نہیں ہے سائے میں فیکٹری سجد 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 خدا کیا سب سن سن گا جناب زینب نے دیکھا میرا ختیج سائے کی غرص سے جا رہا تھا اسے سائے نہیں ملا تو ایک مرتبہ سجد جناب زینب نے چھوٹا تھوڑی دیکھ کے لیے سین سجد سجد کے لیے سائے پراہم کر دیں کیسے پراہم کریں سید سید آمی اسے کہا بیمیاں کھڑی نہیں جا بیمیاں کھڑی ہو جاؤ اور شادہ سے شادہ مٹا کر کے کھڑی ہو جاؤ بیمیاں شادہ سے شادہ ملا کے کھڑی ہو گئی ان کے جسم کا سائے پڑھ لگا سید سجد سجد میں صفا گئی بیٹا آؤ آؤ تھوڑی دی سائے میں بیٹ جاؤ قریب آئے دے کا بیریاں کھڑی ہیں سر پیٹ لیا آؤ بی اممہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیریاں دو پی رہیں اور ہم سائے میں پی سائے 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 اور دیارہ ہمارے اس مقصر سعمل کو قول بگا دی محبوب صاحبان یہ تیر محبوب جو میرین نیش انہائے تعماد انہائے محمق اگنا دنیا ملے انہائے مان انہائے انہائے تعماد دنیا منحا محبوب آن آخر جانبال کی حفابت محمد وعالی وحمد وعالی وحمد وحمد وارم ہم نے ظاہر ہے کہ جو روشت میں تک دنجل دہوور کرنا اور ہم سب کو گیا وانوار سامسا کرائے ماتا ہے